اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ ہماری انگلیش کی تھرڈ ورکشیٹ ہے اس میں ٹوڈل ہمارے پاس فائیو کوشنز ہیں سب سے پہلا کوشن ہمارے پاس ہے کہ آپ نے یونٹ ون فائزاز بسکٹ کی ریڈنگ کرنی ہے اور ون پیج جائٹنگ کرنی ہے سیکنڈ کوشن ہمارے پاس دکٹیشن ورڈز کا ہے یہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور اپنی کوپی میں بھی لکھنے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس فائیو کوشنز ہیں ہمیں ان کے آنسرز لکھنے ہیں then ہمارے پاس کوشن نمبر فور ہے ایکٹیویٹی ہے یہ ہم اپنے کوپی میں کریں گے اور then فائیو ہمارے پاس ہے دیفینیشن آف ناؤن یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور کوپی میں بھی لکھنی ہے سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے یونٹ ون فائزاز بسکٹ کا ٹائٹل پیج بنانا ہے ٹھیک ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین اس کے بعد آپ نے یہاں ون پیج رائٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ڈکٹیشن ورس لکھنے ہیں فرسٹ ہے پیپل سیکنڈ اوپن تھرڈ ویئرنگ فورڈ کیک فیفت ایٹنگ ٹھیک ہے اس کے بعد فرسٹ کوشن ہمارے پاس ہے وات دیڈ فائزاز ڈو دی نیکسٹ مورننگ دی نیکسٹ مورننگ فائزاز سولد بسکٹس ٹھیک ہے لیکن ڈکٹیشن ایٹ و برسٹران کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے Gave Faisa some cake and biscuits Fourth What did Faisa see one day? Faisa saw people getting out of a car Then fifth What did the people eat at the party? Ice cream, cake and biscuits Then آپ نے activity کرنی ہے Put capital letters and full stop You can see capital letters are not written in this place You can start spelling from small letters We will write capital letters Remember that when you start sentence The first word is capital Like Mr. is Mr. is Mr. M capital This is our first word M capital Mr. Khan Worked in an office Mr. is Mr. M capital We will write full stop Okay Second is the office was in Lahore So Abdaab T is also capital Because our sentence is new and new sentence is starting to be So T T We have capital We will write capital O capital And Lahore L capital M capital ٹھیک ہے He stayed at the Royal Hotel on Nazimuddin Road تو He کا H Capital Royal کا R Capital Hotel کا H Capital Nazimuddin کا N Capital Deen کا D Capital and Road کا R Capital اوکے On Monday He caught a plane back to Lahore تو On کا O Capital Monday کا M Capital اس کے بعد Lahore کا L Capital ٹھیک ہے یہ ایکٹیوٹی ہو گئی اس کے بعد آپ آجئے اپنے گرامر پورشن پہ ناؤن ڈیفینیشن آف ناؤن دیکھئے یہ آپ نے اپنی گرامر پورشن میں کرنا ہے ناؤن is the name of person place animal or thing ناؤن جو ہے وہ کسی بھی انسان کا نام کسی جگہ کا نام کسی اینمل کا نام یا کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارا ناؤن کہلاتا ہے ٹھیک ہے ایکزیمپل ہے ہمارے پاس Ali کراچی کیٹ ٹیبل ای ٹی سی ٹھیک ہے